موسیقی پرجوش ولولہ انگیز قیادت ہماری ضرورت ہے اور اگر قیادت جوان ہوں تو کسی چیز کی کمی نہیں رہتی جوان قیادت شو اسی خیال کی جیتی جاگتی تصویر ہے جہاں پرعظم اور پرخلوص نوجوان اپنی بات کہہ سکیں گے کیونکہ ان کی نظر ہے پاکستان سے وابستہ بدلتے حالات پر کہاں کیا ہو رہا ہے کیوں ہو رہا ہے یہ نوجوان نہ صرف یہ بات سمجھتے ہیں بلکہ اپنا اظہار رائے بھی بہت خوب طریقے سے کر سکتے ہیں عظم عالی شان نے مارچ 2010 سے ایسی ایکٹویٹیز کی ہیں جس سے ہمارے نوجوانوں میں سوشل اویرنس تو پیدا ہوئی ہے لیکن اس کے علاوہ ان کا جذبہ حب الوطنی بھی ہمارے سامنے آیا ہے before I start the show I would like to introduce our respected panel of judges first we have producer, director, now a designer Atiya Khan then we have television presenter, motivational speaker Faisal Qureshi barrister, television anchor, writer Meharin Khan میں آپ سب کا بہت شکریہ کرنا چاہوں گے کہ آپ یہاں پر آئے اور ان نوجوانوں کو موقع دیا ہے کہ وہ نہ صرف آپ کے سامنے اپنی بات کر سکیں بلکہ پوری قوم کو یہ بتا سکیں کہ ہمارے نوجوان نہ صرف پاکستان کے حالات پر نظر رکھتے ہیں بلکہ ان کی سوچ میں گہرائی ہے اور وہ اپنے ملک کو آگے بھی لے کر جانا چاہتے ہیں اب باری ہے ہمارے چار contestants کے introduction کی سب سے پہلے ہیں سید محمد فہد احمد then we have احمد شارخ ماہین زکریہ انیلیز رزوی آپ سب کا بہت شکریہ مجھے پتہ آپ نے بہت ساری تیاری کی اور تھوڑے سے نروس بھی لگ رہے ہیں اچھا جی شو شروع کرنے سے پہلے میں آپ کو یہ بتانا چاہوں گی کہ اس شو کا جو winner ہے اس کو نہ صرف کیش انامات ملیں گے بلکہ جو سب سے اہم چیز یہ ہے کہ انہیں موقع ملے گا کہ وہ اپنا نظریہ ایوان میں پاکستان سینٹ میں لوگوں کے سامنے پیش کر سکے so it's a tough competition there are many contestants there are many participants but the opportunity to say out loud what you want to say is great so let's start the jawaan kiadat show with a lot of jazba and a lot of josh and a lot of patriotism فیصلہ بتائیں گے کہ ہمارے پہلے راؤن میں کیا ہو رہا دو منٹ دیے جائیں گے آپ کو لیکن آپ نے جو کچھ بیان کرنا ہے وہ مکمل طور پہ اردو میں کرنا ہے موضوع بڑا مناسب ہے کیونکہ ہر کو یہ کہتا ہے ہر کسی کو یہ پتا ہے کہ یہ غلط ہو رہا ہے لیکن کوئی یہ نہیں کہتا ہے کہ جی اگر مجھے موقع مل جائے تو میں صحیح کیسے کروں تو آپ کا موضوع یہ ہے کہ اگر آپ کو اس ملک کی قیادت مل جائے تو آپ کیا کریں گے دو منٹ ہیں مختصر رکھئے پہلا راؤن شروع کرنے سے پہلے میں کنٹسٹنز کو یہ بتانا چاہوں گی کہ آپ کے پاس دو منٹ ہیں بازر بجے گا آپ کے ٹائم میں رہ جائیں گے تو بازر ایک دفع پھر بجے گا تو رمائنڈ جو کہ آپ کا ٹائم ختم ہو رہا ہے اور پھر جب دو منٹ پورے ہو جائیں گے تو ہم ایک بار پھر بزر بجائیں گے تاکہ آپ کو پتا چل سکے کہ اب وقت ختم ہو گیا and you have to wrap up by then تو ہم شروع کرتے ہیں ازمِ آلی شان جواق کے عادت شو ایک نئے جوش اور جذبے کے ساتھ ہماری سب سے پہلی کنٹسٹنٹ ہے ماہین زکریہ اگر میں پاکستان کی وزیر آزم ہوتی تو میں اپنا کوئی لمحہ بھی ضائع نہیں کرتی یعنی پورن ہی پاکستان کی تعمیر کرنا شروع کر دیتی نئے سرے سے سب سے بڑا مسئلہ جو پاکستان کے لیے آج ہے وہ ہے غربت بے روزگاری اس کو حل کرنے کے لیے یہ کیا جائے گا کہ جو چھوٹی سنتکاریاں ہوتی ہیں انہیں فروغ دیا جائے گا جس کے ذریعے نہ صرف بے روزگاری جیسا ایک بڑا مسئلہ ایک حد تک کم ہو جائے گا اس کے علاوہ ہمارے ایکسپورٹس بھی بڑھ جائیں گے جس سے ہماری معیشت بھی مستقم ہو جائے گے دوسرا مسئلہ ہے توانائی کے بہران کا جی ہاں یعنی کے لوٹ شیڈنگ اس کو حل کرنے کے لیے یہ کیا جائے گا کہ جو قدرتی وسائل ہیں جیسے کہ ہوا پانی سورج کی توانائی اس کو استعمال کر کے بجلی پیدا کی جائے گی مانا کہ یہ بہت مہنگا حل ہے لیکن ہم کئی سالوں تک اس سے فائدہ اٹھا سکیں گے پھر پاکستان کی حکومت کو مستقم بنانے کے لیے ایک انٹی کرپشن کانسل بنایا جائے گا جس کا یہ کام ہوگا کہ جو بھی غیر قانونی عامال کیے جا رہے ہیں ان پر کڑھی نظر رکھی جائے اس کے بعد آتا ہے کردار میڈیا کا میڈیا پر یہ زور دیا جائے گا کہ وہ ٹاک شوز کے علاوہ ایسے پروگرام بھی نشر کریں جس سے لوگوں میں آگاہی پیدا ہو انہیں شعور دیا جائے ان کی معلومات میں اضافہ ہو اور انہیں ان کی ذمہ داریوں سے آگاہ کیا جائے اس کے علاوہ ایک لٹرسی پروگرام بھی شروع کیا جائے گا جس کے دو مقاصد ہوں گے موجودہ سرکاری جو تعلیمی ادارے ہیں ان کو دوبارہ سے ایک مرتبہ اچھی طرح تعمیر کیا جائے اگر ان میں کوئی کمی اور بیشی ہے اسے بہتر کیا جائے اور جو اساتذہ ہیں انہیں بھی بہتر کیا جائے اس کے علاوہ سائنسی تحقیق کو ایک بڑے پیمانے پر فروغ دیا جائے گا کیوں؟ تاکہ اس سے پاکستانی قوم بھی فائدہ اٹھا سکے اور پاکستان کا نام بین الاقوامی مقام پر یعنی بین الاقوامی مرکز پر بھی روشن ہو سکے اس طرح میں پاکستان کو ترقی کی رہا پر کام سن کریں مہین بہت شکریہ ججز آپ نے ان کے خیالات سنے آپ کچھ کہنا چاہیں گے انہیں اچھا لگا آپ کے سلوشنز جو ہیں آپ کے جو پریزنٹ کی ہیں اسپیشلی جو آپ سولر اور انجی وغیر کی بات کر رہی ہیں I like that a lot مہین وانڈرکل سٹار آپ نے بڑے کانفیدنس کے ساتھ اور بہتی کمپرہنسیولی obviously you put a lot of thought into what you were going to say I like the fact کہ آپ نے بہت سے دیفرنٹ اسپیکٹس کو کور کیا انرڈی بھی کور کی ایڈکیشن بھی کور کی میڈیا بھی کرپشن بھی سمال بزنسز ایکانومی بھی تھوڑا سا آپ کو امپروف کرنا پڑے گا اپنی جو آپ کی ایلوکیوشن ہے اور آواز کو زرہ انٹونیشن اوپر نیچے کرنی پڑے گی ایک ہی مونوٹون میں آپ نے پوری سپیچ کی 20 سیکنڈ کا بزر بجا تقریباً چار سیکنڈ آپ کا فوکس چھوٹ گیا تھا جب وہاں بول رہے ہوں تو آنکھیں کان سب بظاہر کھلے ہوتے لیکن دراصل سب بند ہوتے ہیں آپ کے آگے لائٹ گر جائے ٹیبل ہل جائے آپ کو فرق نہیں پڑنا چاہیے فوکس کلیر رکھیں جوجز کے ہم نے کامنٹ سنے ہیں مقابلہ جاری رہے گا لیکن اس سے پہلے ہم ایک چھوٹا سا بریک لیں گے آپ کہیں جائیے گا نہیں کیونکہ عزمِ آلی شان جماعت کے عادت شو کا مقابلہ جاری ہے